پی ڈبلو ڈی کے قطعت گھوٹالے میں آروپی ونہ بنسل کو آج کوٹ میں پیش نہیں کیا جا سکا دراصل تیہار جیل نے ان کے اسوست ہونے کی پشتی کی جس کے بعد اب ونہ بنسل کے خلاف کوٹ نے پروڈکشن وارنٹ جاری کیا یعنی کہ اب اسے شنیوار کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا بتایا یہ بھی جارہا ہے کہ ونہ بنسل نے کوٹ میں بل کی ارضی بھی لگائی ہے اس پر سنوار کو سنوائی ہوگی وہیں ونہ بنسل کے غرفتاری کی معاملے میں سرکار پھر سے صفائی دیتی نظر آئی سرکار نے بی جے پی پر بدلے کی بھاونہ سے شڑینت رشنے کا آروپ لگایا دراصل آپ کو بتا دیں کہ قلیص بڑی غرفتاری کو انجام دیا گیا تھا اور اس کے بعد ڈلی کی سیاست کافی زیادہ گرما گئی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس پورے معاملے میں ونہ بنسل اور ان کے جو پتہ ہیں ان دوروں پر آروپ لگا پی ڈبلو ڈی کی طرف سے جو کانٹریکٹ دیا گیا تھا جو کان دیا گیا تھا نالک نرمان کا اس میں ایک ہٹالے کا حالانکہ اس پورے معاملے میں سرکی سریندر بنسل کے بعد لگا تار جو غرفتاری کی تلوار ہے وہ ان کے بیٹے فنہ بنسل پر لٹک رہی تھی اور آخر کار کر اس غرفتاری کو انجام دیا گیا تھا اور اس کے بعد معاملہ کافی زیادہ گرما تا ہوا نظر آرے اس پورے معاملے میں اور کل ملا کر اب دلی سرکار پر لگا تار جو وپکشی پارٹیا ہے جو ویرودھی دل ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں ایک دن پہلے اپ مکہ منتری منیش سودیا نے وینے بنسل کے گرفتاری پر صفائی دیا اور دوسرے دن سرکار کے منتری گوپال رائے صفائی دینے کے لیے آگیا ہے گوپال رائے نے کہا کہ بنسل کی کمپنی پچھلے کئی سالوں سے دلی میں کام کر رہی ہے اور جس کانٹریکٹ پر بیواد ہے وہ کانٹریکٹ دلی میں راشپتی شاسن کے دوران نکالا گیا تھا جس میں آٹھ کمپنیوں نے حصہ بھی لیا اور دلی میں چودہ فروری دوہجار پندرہ کو آپ سرکار بننے سے پہلے انیس جنوری کو ہی ٹینڈر بنسل کی کمپنی کو ابوڈ کیا گیا بنسل جی کی کمپنی بہت پہلے سے کام کرتی رہی ہے جس کام کو لے کر کے کمپلینٹ کی گئی تھی اس کو لے کر کے یہ ٹینڈر کامی ہے یہ ٹینڈر جب ہوا تھا یہ ٹینڈر ہوا ہماری سرکار چودہ فروری کو ہماری سرکار بنی اس سے پہلے جب ایل جی ساسن چل رہا تھا بھاجپا کی سرکار تھے آج لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس ٹینڈر آج کمپنیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا وینے بنسل کی گرفتاری ماملے میں سرکار نے دوسری صفائی بنسل کی کمپنی کے کام کو لے کرتی گوپال رائے نے کہا کہ پی ڈی 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 نے بقاعدہ کام کو سٹیفیکٹ دیا اتنا ہی نہیں شکایت ہونے پر آئی آئی ٹی روڑکی اور شریرام لیب میں اس کی جانچ بھی کرائی گی جس میں کام کی پشتی ہوئے گوپال رائے نے پورے ماملے میں بی جے پی اور ان ایجنسیوں پر سرکار کے خلاب بدلی کی بھاونا سے شڑینت رچنے کا عروف لگایا ہے پی وڈی نے اس کو آئی آئی ٹی روڑکی سے جانچ کرخوای یہ آئی آئی ٹی روڑکی کی ساری جانچ پر ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بدلے کی بھاونا سے جو سارا کھیل سڑینت کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس طرح کی راجنیتی سے ایجنسیوں کو بھی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی اس سے بچنا چاہیے ویرال پورے ماملے میں بیک فٹ پر دیکھ رہی سرکار اسے مکہ منتری کے رشتداری سے جوڑ کر بھاونات مک روپ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے پر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بینے بنسل کی گرفتاری اے سی بی کی جانچ پرکریا کا ہی حصہ ہے اور جب تک جانچ پوری نہیں ہو جاتی کسی کو کیسے کلینچٹ دی جا سکتی ہے وشو جی جھا ٹوٹل نیوز ڈلی